اسلام علیکم جناب میں آپ کے ساتھ اس کونیکل بائنگ اسٹریٹیجی کو لے کے آپ کے ساتھ ہوں آج سے تین ہفتے پہلے یہ اسٹریٹیجی جو ہے ہمارے سوشل میڈیا پہ دی گئی تھی کونیکل بائنگ اسٹریٹیجی اور سپلٹ بائنگ اسٹریٹیجی کے ساتھ اور ہم نے خاص طور پہ بتایا تھا کہ اس کو کروڈ آئل کو اگر آپ ٹارگیٹ کریں گے تو کروڈ آئل کو آپ کس طرح بائے کریں گے اور ساتھ ہی ساتھ سیم اسٹریٹیجی جو ہے ہم پی ایس ایکس کے لئے بھی استعمال کر رہے تھے اب یہ کافی سارے سوالات لوگوں کے ذہن میں تھے کہ یہ کونیکل اسٹریٹیجی ہے کیا ان فیکٹ دو ہزار گیارہ بارہ میں کروڈ آئل جو ہے بہت زبردرز گراوٹ آئی تھی تو اس وقت یہ اسٹریٹیجی میں نے ڈیزائن کی تھی اور میں نے اپنے ٹریڈرز اور انویسٹرز سے کہا تھا کہ ہم کو اگر میڈیم ٹو لانگ ٹرم بائنگ میں جانا ہے تو ہم کس طریقے سے جائیں گے اب آپ یہاں پر دیکھیں یہ ایک ٹرائنگل آپ کو نظر آرہا ہوگا اور یہاں پر یہ جو لائن ہے یہ سپورٹ لائن ہے یہ سپورٹ لائن دکھانے کی کوشش کی گئی ہے کہ لیٹس سپوس کہ یہ اس کو لے لیں آپ یہ او جی ڈی سی ہے فرس کر لیں یا تو کروڈ آئل سمجھ لیں یہ او جی ڈی سی سمجھ لیں اگر یہ او جی ڈی سی ہے اور اس وقت مارکٹ کی جو کنڈیشن ہے اس پہ آپ کی ٹیکنیکل انالیسز جو بتاتی ہے آپ کو کہ مارکٹ کہاں تک نیچے جا سکتی ہے تو ہم اس کا اندازہ لگاتے ہیں اور ان لوجیکل سپورٹس کو یہاں لکھ لیتے ہیں اور پھر مارکٹ میں جتنا پریشر ہے جتنا بیئرز کا مومنٹم ہوگا اس کے حساب سے ہم اپنی بائنگ کو ڈیوائیڈ کرتے ہیں اسپلیٹ کرتے ہیں یہ چھوٹا ٹرائنگل بنتا ہے یہاں پر ہم تھوڑا بائے کرتے ہیں اس کے نیچے جاتے ہیں ہم اس سے تھوڑا زیادہ بائے کرتے ہیں اب یہاں پر ہر ٹریڈر انویسٹر کی بائنگ کوئنٹیٹی الگ الگ ہو سکتی ہے کسی کا اکاؤنٹ کا سائز کچھ ہے کسی اکاؤنٹ کا سائز کچھ ہے مگر اس کو بائنگ ان سپورٹس پہ ہی کرنی ہوگی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک ٹریڈر ایسا ہو جو اس سپورٹ پہ بائنگ کرتا ہے اس پہ نہیں کرتا پھر اس سپورٹ پہ بائنگ کرتا ہے تو اگر ایسا بھی ہوتا ہے تو ہو سکتا ہے کوئی ایشو نہیں ہے مگر آپ کو اپنے لوجیکل سپورٹ کو ضرور ساتھ دینا ہے اب جیسے مثال کے طور پہ مارکٹ اس وقت ایسی سیچویشن میں ہے کہ گیرنٹی نہیں کیا جا سکتا کہ مارکٹ یہاں سے واپس ہو جائے گی یہاں سے واپس ہوگی یا یہاں سے واپس ہوگی تو ہم اس لئے کونیکل بائنگ سٹریٹیجی یوز کریں گے ہم مارکٹ کو میکسیمم ایٹ دا موسٹ یہاں تک اگر دیکھتے ہیں فرض کر لیں لیٹس سپورٹ میں کہتا ہوں او جی ڈی سی اس سے نیچے نہیں آئے گا تو میں اس کے نیچے بھی دو لوجیکل سپورٹ دھونتا ہوں کہ اگر وہ یہ سپورٹ موجودہ حالات میں ٹوٹ جائے تو یہ کہاں تک جا سکتا ہے تو پھر میں وہ دو سپورٹ یہ ہو دیا اور ان کے نیچے سٹاپ لاؤس لیتا ہوں جس کے بعد میرے لئے مال رکھنا بیکار ہو جاتا ہے عام طور میں اس سٹاپ لاؤس ہٹ نہیں ہوتا کیونکہ میں نے بتایا نا آپ کو کہ یہاں پر ہمارا اٹموسٹ پوسیبیلٹی ہے اس کے نیچے کی دو لوجیکل سپورٹ لے رہے ہیں اور بائنگ کی جو یہاں پر آپ کی لیمٹس ہیں اس کو آپ تبدیل کر سکتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر فرض کیجئے جیسے ابھی سچویشن ہے مارکٹ کی مارکٹ پانچ ہزار چھ سو پوٹ کے نقصان کے ساتھ بند ہوئی ہے شرید مندی کا شکار ہے تو ایسا ہو سکتا ہے اس وقت ابھی کوئی بائنہ کرے ہم دو دن بعد کے شروع کریں اگر دو دن بعد سے بائنگ شروع کریں گے تو اگر آج ریٹ یہاں ہے تو ہو سکتا ہے دو دن بعد آپ کو یہ پہلی بائنگ ملے تو ہم اس دن اگر اسہ سٹرائٹیجی کے استعمال کریں گے تو ہو سکتا ہے ہماری بائنگ یہاں تک آئے یا ہماری بائنگ ایک دو تین تک آئے اور اس کے بعد پھر یہاں سے یہ ریورٹس ہو جائے تو یہ بہترین سٹریٹیجی ہے آپ چاہے کروڈ میں یوز کر لیں چاہے آپ پاکتانی سٹاک رسچینج میں بہت سارے سٹاک ایسے ہیں جو بہت ہسٹوریکل لو پہ ٹریڈ کر رہے ہیں تو آپ کے لئے ضروری یہ ہے کہ آپ کا سیلیکشن آف سٹاک بہت اچھا ہونا چاہیے فنڈیمنٹلی سٹرانگ ہونا چاہیے اور آپ کی انٹری اور ایکزٹ جو ہے وہ ٹیکنیکل ہونی چاہیے اس لئے ہم کہتے ہیں کہ جو ہمارے لیولز ہیں اگر اس کے لئے آپ کو ضرورت ہو تو ہم آپ کو ٹیکنیکل ہی بتاتے ہیں ہمارے جو سرویسز ہیں اس میں شامل ہیں ہم اسے بتاتے ہیں کہ ٹیکنیکل ہی کروڈ میں کہاں انٹری لینی ہے یا ٹیکنیکل ہی پاکستان سٹاک رسچینج یہ کسی بھی سٹاک میں کہاں انٹری لینی ہے اگر ہیلپول ہے تو آپ ضرور گروپ پر اپنے بتائیے کہ ہم آپ کو آگے بھی ایسی ویڈیوز پوسٹ کریں گے جسے آپ کو ایجوکیٹ کر سکیں گے کس طرح اس مارکٹ میں ٹریڈ کرنا چاہیے بہت شکریہ اللہ حافظ